بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور ہر وقت میں آپ لوگوں کے لئے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور بہت اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے سہت اور تندسی دے اور کوئی بھی کسی کی پریشانی ہو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے آمین سمہ آمین اور آج ہم اتکہ پارٹی کریں گے تو بچے کہہ رہے تھے کہ امی اتکہ بوٹی کھانے کو دل کر رہا ہے تو یہ اتکہ مسالہ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور میں گھر میں یہ مسالے بناتی ہوں کافی سارے بن جاتے ہیں اور بہت ایزی ہے اس کا طریقہ تو اس کی ریسیپی میں نے اپنی چیلل پر دی ہوئی ہے اگر آپ اتکہ مسالہ کی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک دے دوں گی میں آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ گوشت تو کافی سارا لے کر آئیتے ہیں ہم اگر میں نے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ کلو کی قریب یہ بیف کا گوشت لیا ہے اور اس میں میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ اور لیمو اور یہ تکہ مسالہ میں نے اپنے حساب سے اس کے اندر ملا دیا تو میری نیٹ کرنے میں بھی ہمیں تقریباً پانچ چھ گھنٹے تو ہمیں رکھنا ہوتا ہے گوشت تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھا سا گل جائے اور اس کے اندر میں پپیتہ جو ہے پیسا ہوا پپیتہ وہ بھی اس کے اندر شامل کر دوں گی تو وہ میرے پاس بھی ڈی فریزر میں رکھا ہوا تھا پیسا ہوا تو آپ چاہیں تو اس کے اندر گوشت گلانے والا پورڈر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں تاکہ بیف کے گوشتے تو تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اور پپیتے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ حضم بھی جلدی کرتا ہے اور صحیح رہتا ہے اس کو لگانا تو میں کچھا پپیتہ لگاتی ہوں اور ابھی دپیر کا ٹائم ہے تو یہ سپریے کرنے آئے ہوئے تھے تو ہمارے گیٹ پہ بھی کر رہے ہیں کافی انہوں نے ہمارے گھر پہ سپریے کیا اور اچھی باتیں جو یہ کام کر رہے ہیں بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو وقت اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے ہمارے زندگی کا اور موت کا وہ اس سے ایک پل بھی ہم آگے پیچھے ہم نہیں کر سکتے مگر احتیاط اچھی چیزیں تو ابھی ہم لوگ شام کے ٹائم آگئے تھے اوپر اور یہاں پہ میرے ازبین جو ہیں آگ سلگا رہے ہیں کیونکہ یہ کام مجھے نہیں آتے کرنا اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی میں بتا نہیں سکتی آپ کو کیونکہ میں نے خبروں میں دیکھا تھا کہ یعنی تراویہ ہوں گی مسجد کے اندر اور مسجد کے لئے مسجد میں نماز کے لئے بھی اجازت دے دیئے تو بہت دل خوش ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے در کے دروازے کھولے اور انشاءاللہ تعالیٰ اتنی دعائیں ہوئی ہیں پورے پاکستان میں پورے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا اور اس موزی جو باہ ہے اس سے سب کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تو ہمارا قیدہ یہی ہے کہ اللہ پاک ہم پر اپنا ضرور رحم کرے گا تو ابھی ہم سب اوپر آگئے تھے چھت کے اوپر اور کافی اچھا لگ رہا تھا تو نیچے سے ہم لوگ ہٹا وغیرہ گوند کے لئے آئے تھے اور چھٹی وغیرہ بھی پیچھ لیتی سیریٹ بھی بنا لیا تھا تو دوپیر کو میں نے یہ تیاری کر کے رکھ لیتی تو بزار تو سب بند ہے ہوٹلے وغیرہ بھی سب بند ہے تو ہم نے سوچا ہم چھت کے اوپر پارٹی کریں گے تو بچے یہاں پر کر رہے ہیں خوب انجوائے تو بچوں کی خوشی کے لئے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں ان کی پسند نہ پسند کبھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ بچے بھی ہمارے بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور میں نے کبھی اپنے بچوں کو مارا نہیں کبھی ان پر زور زبستی نہیں کی تو یہی دعا ہے میری سب کے لئے کہ اللہ پاک سب کے اولادوں کو نیک بنائے مابب کا فرما بردار بنائے اور جن کے اولادیں مابب کی نیک ہوتی ہیں تو سمجھ لیں بس کہ اللہ تعالی نے ان کی محنت وصول کر لی اور یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے اور مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مطلب کافی کمنٹس آئیں دی کہ آپ جو فیکٹی کے لڑکے ہیں آپ ان کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے تو یہ تو آپ ان سے خود اگر کوئی جانتے ہیں تو پوچھیں کہ کتنا خیال رکھتے ہیں ان کا اور میرے ہزبنٹ اور تب بھی انہوں نے گھر بیٹھ کے سب لڑکوں کو ان کی تنخواہیں دی ہیں اور ایڈوانس بھی دی ہیں تو اللہ تعالی بس قبول کرنے والا ہے جس کی جو پریشانی ہے اللہ تعالی اس کو دور کر دے اور ابھی کافی لوگ پریشان ہیں کچھ بے روزگار ہوئے ہیں اور جو روز کے کمانے والے ہیں بس اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم کرے اور آدمی اتنے گھبراہ ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے بے چینے کہ ہم اپنے دکانیں کھولیں اور ابھی عید کا بھی موسم آ رہے ہیں ابھی رمضان آنے والے ہیں یہی سیزن ہوتا ہے ان کے کمانے کا تو اللہ پاک بس سب پر کرم کر دے اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان میں تمام مسجدوں میں بجماعت نماز بھی ہوگی اور ترافی بھی ہوں گی تو یقین کریں میں نے شکرانہ کے نماز ادا کیے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے ہم پر کھولے تو توبہ کے دروازے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کھول دے گا اور ہماری توبہوں کو قبول کرے گا اور اتنی دعائیں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر آیت کریمہ پڑا گیا ہے اور دعائیں ہوئی ہیں تو کیوں نہیں اللہ پاک دعائوں کو قبول کرے گا کسی کی دعائوں کو سنے گا یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ پاک بس سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہر گھر میں ہر بچے کو اور ہر بڑے چھوٹے بیف کی بوٹی ہیں کیونکہ میں نے اس کو تقریباً پانچ گھنٹے اس کے میں نے مسالہ لگا کے رکھا تھا اور میں اور مہتر مل کے ہم لوگ بوٹییں لگا رہے ہیں اور آگ اچھی خاصی جو ہے دہک گئی ہے تو اس کے بعد میں نے یہ لگانے شروع کر دی اور آٹا بھی گن کے ہم اوپر ہی لیا تھے رائتہ بھی بنا لیا تھا چٹنی بھی بنائی تھی ہم نے تو دوپیر کو ہم نے کھانا بنایا تھا دوپیر کو میں نے ڈال بنا لی تھی کیونکہ ہم نے بولا شام کو یہ باربیکی ہوگی تو دوپیر کو میں نے ہلر کی ڈال بنائی تھی اور چامل بنائی تھی اور بچے بہت خوش ہو رہے ہیں مجھ سے تو خیر گوش نہیں کھا جاتا تو اتنا مجھے کوئی پسند بھی نہیں ہے خاص بس بچوں کی خوشی کے خاطر میں کر لیتی ہوں باربیکی وغیرہ تو آج ہمارے ملے والے بھی سوچ رہوں گے کہ آج ہمارے باربیکی وغیرہ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ اس کی خوشبو بہت دور دور تک جاتی ہے جب اس میں سے دھوہا نکلتا ہے نا تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اوپر ہم نے سوچا تھا کہ پرانٹھے بنائیں گے اور کچھ چپاتے بھی اوپر ہی بنائیں گے تو ویسے میرا اکیلے نہیں آنا ہوتا چھت پہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی آتی ہوں کیونکہ اچھا نہیں لگتا مجھے تو سب کے ساتھی مزہ آتا ہے اور آپ لوگوں کی اتنے چچے کمنٹس آئیں تو میں جواب نہیں دے سکی کچھ مصروف تھی ضرور بتاؤں گی کہ میں کیا مصروف تھی میں نے اپنے سٹور وغیرہ بھی صاف کرے اور گھر کی صفائی تو میں نے خیر چلی رہی تھی اور ہو رہی ہے بی بھی تو نیچے سے اوپر تک گھر کو صاف رکھنا بہت مشکل کام ہے صفائی رکھنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہر چیز سمیٹھنی پڑتی ہے دیکھنی پڑتی ہے اور گرمیوں کے بھی ہم لوگوں نے کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ رکھ دی ہیں یہ سردیوں کے سوری رکھ دی ہیں اب گرمیوں کے نکالے ہیں کپڑے کیونکہ گرمی آ گئی ہیں اور آج بھی تپیر کو بہت گرمی تھی مگر ابھی شام کو تو بہت اچھا موسم ہو رہا ہے اور ہوا بھی چل رہی تو ابھی تو میرے خیال میں کافی لوگوں نے ابھی ایسی نہیں کھولے ہوں گے اور میرے پاس کمنٹس آئی تھی انڈیا سے جمیر علی نام ہے ان کا تو انہوں نے کہا تھا کہ باجی آپ جی بات ضرور شیئر کریے گا کہ کچھ ماں ایسی ہوتی ہیں جو کمانے والے بچے ہوتے ہیں ان سے زیادہ محبت کرتی ہیں تو ہوں گی ایسی ماں بھی ہوں گی مگر میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا کبھی میرے بچوں سے ایسی امید رکھی تو اولاد تو اولادی ہوتی ہے بلکہ اگر جو نہیں کوئی کماتا یا کوئی مجبوری ہے یا جو اپنی ملتی ہے اس کی تو اس سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اولاد تو سبھی برابر ہوتی ہے تو میرے چار بچے ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے ایک بہو ہے دماد ہے مگر سب پہ میں ایک صحیح محبت کرتی ہوں ایک سی سب کے لیے چیزیں لاتی ہوں اور دماد کو بھی میں ایسی سمجھتی ہوں جیسے میرے بیٹے ہیں اور ان کے بچوں کو بھی تو حسن کے لیے جو چیز لاتی ہوں وہ میں حسن کے لیے جیسی لیتی ہوں وہی جہانگیر اور عباد کے لیے بھی لیتی ہوں کہ فرق محسوس نہ ہو ان میں تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے ماں کے لیے تو سب اولاد برابر ہوتی ہے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی اولاد ہوتی ہے اس سے زیادہ لادلی ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہوتا تو جیسے امبر ہے اور سب سے بڑی ہماری گوڑیا ہے تو ان سے ان کی کچھ بات زیادہ ہے ان کی سمجھی جاتی ہے ویسے تو سب میرے لیے برابر ہیں مگر چھوٹوں سے زیادہ میں نے دیکھا کہ زیادہ ان کا لاغ رکھے جاتے ہیں کیونکہ میں بھی سب سے چھوٹی تھی اپنے گھر کے اندر تو امی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی مگر بیٹوں میں اگر کوئی نہیں کماتا تو ان سے بھی اس طرح فرق نہیں کرنا چاہیے اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے اور بلکہ ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے تو ان سے زیادہ ہر چیز کی خیال رکھنا چاہیے ہر بات شیئر کرنی چاہیے تو اللہ پاک بس سب کو سب کی گھروں میں اللہ پاک خوشیں دکھائے اور یہاں پر میں پرانٹھیں بنا رہی ہوں کیونکہ کوئلوں پر پرانٹھیں بنانے کا الگ ہی مزہ ہے اور میں تو بہت شوک سے بنا رہی ہوں مگر پہلے جو خواتین بناتی ہوں گی کوئلوں میں اور لکڑیوں میں تو مشکل کام بھی ہے لکڑیوں پر کھانا بنانا کیونکہ کافی دیر میں آگ جلتی ہے اور پھر اس کو سمالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کوئلوں کا تو اوپر تو ہم سب کو بہت ہی مزہ آ رہا ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے ضرور ایسی باہر بھی کیوں کریں اور اچھا لگے گا باہر تو آپ لوگ کھاتے رہتے ہوں گے مگر گھر میں مرانے میں جو مزہ آئے نا وہ الگ ہی ہے اور اس سے آپس میں محبت بھی ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے ایک ساتھ سب مل کے کھاتے ہیں اور سب مل کے پکاتے ہیں تو پرانٹھیں بھی ہمارے بن رہے ہیں اچھے بن رہے ہیں کوئلوں پہ بھی تو اس میں بھی کافی تیز آنچ ہے اور یہاں ہوت پورٹ پہ میں پرانٹھیں بنا کے رکھ رہی ہوں اور بوٹیاں جو ہماری سکھ گئیں تھی اس کو بھی میں نے دوسرے ہوت پورٹ پہ بنا کے رکھ لیا اور امبر بھی لگی ہوئی ہے میرے ساتھ اور موطر بھی ہے میں نے گوڑی ایسے کہا تم بچوں کو پکڑ کے بیڑی آؤ کیونکہ یہاں پر آگ جل رہی ہے تو بچے ہیں بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو بہت ڈر لگتا ہے مجھے تو تھوڑی سی بوٹیاں بچیں تھی میں نے سوچا کہ ان کی میں کڑھائی بنا لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے تھوڑے ٹیمارٹر پیاز ہری مرچے اور کٹا ہوا میں نے سابود دھنیاں ڈال دیا تھا اس کے اندر اور زیرہ ڈال دیا تھا تو یہ تھوڑی سی ہم کڑھائی بنا رہے ہیں بس ایسی شوغل ملہ کر رہے ہیں تھوڑی سی گرے بھی بیالا سالان مجھے اچھا لگتا ہے تو میں نے سوچا تھوڑی سی کڑھائی بنا لیتے ہیں اور اب میں یہاں پر دوسرے طرف میں نے تبا رکھ دیا تو میں نے روٹیاں بھی بنا رہی تھی اور پرانٹے بھی تیار کر رہی ہوں اور محتر مجھے بیل بیل کی دے رہی ہے تو جو مسالہ لگی ہوئی بوٹیاں تھی نا وہ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دی اور میں نے الگ سے گوش نہیں لیا کیونکہ اس کے اندر بھی بہت اچھے مسالے مکس ہوئے ہیں تو بس پیاز اور ٹیمارٹا ڈال دی میں نے اس کے اندر تو بنی جائے گی اس کی بھی کرائی اچھی سی اور ایک میرے پاس کمنٹس آئی تھی تو اس کو پڑھ کے مجھے کافی دوک ہوا اس بچے نے مجھ سے کہا تھا کہ میری ساس مجھے مارتی ہیں اور سارا کام مجھ سے کرواتی ہیں کچھ پوچھو تو مجھے بتاتی بھی نہیں ہے اور میری شکایتیں میری امی سے کرتی ہیں تو میری امی بھی مجھے ڈاڑتی ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کرلوں تو آنٹی آپ میری لئے دعا کرنا تو یقین کریں اس بچی کی کمنٹس پڑھ کے مجھے کافی دوک ہوا اور دل کا رہتا ہے کہ میں ان کے ساس سے بات کروں ان کے امی سے بات کروں کہ بچوں کے ساتھ ایسا دل ازاری نہیں کرنا چاہیے ان کی بات کو سننا چاہیے اور ایسا نہیں کہ اس کو ماننے کا حق تو نہیں دیا کہ آپ مارو ساس ہو تو ماں بھی تو وہ آپ مگر بچوں کو سمجھا دینا چاہیے تو وہ اس بچی کے بارے میں مجھے کافی دوک ہوا سنکے کہ وہ کہتی ہے کہ میں سارا دن کام کرتی رہتی ہوں تو عورتوں عورتوں کے نصیب میں تو اللہ تعالی نے کام کرنا ہی لکھاوا ہے سارا دن جتنے ہی کام کرو اتنے ہی کم ہے میں رات کو تین بجے تک جاگتی رہتی ہوں تین بجے تک میں کام کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں تو کام تو کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں انسان ختم ہو جاتا ہے مگر ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی بیٹی ہو جب ہو ہے مگر اس کی بات کو سننا چاہیے اور تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ مارو اس کو اور اس طرح زلیل کرو تو اللہ پاک بس بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور بڑوں کو سمجھدار بنائیں جس گھر میں بڑے اچھے ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر کو اپنے بچوں کو اور سب کو لے کے اچھے سے چلتے ہیں تو یہ میں نے دیکھیں ایسی مسالہ بس بنا لیا تھا تاکہ مسالہ ہو جائے تو تھوڑا روٹی سے کھانے میں اچھا لگتا ہے مسالہ اور ابھی ہم لوگوں نے دسترخان بچھا لیا تو سب لوگ ہم مل کر کھا رہے ہیں کھانا تو بچے میرے ہاتھ سے ہی کھانا نکلواتے ہیں اپنے ہاتھ سے نہیں نکالتے اور ابھی بھی میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ تم نکال لو جس کو نکالنا ہے تو اللہ پاک آپ سب کے گھر میں بھی خوشیوں کے دسترخان بچھا ہے اور ایکہ دے سب میں محبت دے پیار دے چوٹے بڑوں کا اعترام دے اللہ پاک اور ہر وقت میرے دل سے یہی دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ پاک سب کو خوش رکھے تو دعائیں تو آسمان پر پہنچتی ہیں اور نہ جانے کس کی دعائیں لگ جائیں تو بس سب کی دعائیں لگنا چاہیے تو کھانا کھانے کے بعد میں یہاں پر چاہ بنا رہی ہوں دودھ پتی چاہ بن رہی ہے تو کوئی لوگ پر تو بہت ہی مزی کی چاہ بنتی ہے تو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ مجھے ضرور بتائیے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی مجھے حمد ملتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے سب آپ لوگ میری فیملی میمبر ہو تو اچھی کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کوئی بچی اس طرح کی کمنٹس کرتی ہے لیکن ماں نے بہت دکھ ہوتا ہے تو اللہ پاک سب کو خوش رکھے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر والے ہوں خیال رکھئے گا اور اپنے ماں آپ کا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتی ہے